لمبے چھوڑے گداور انٹرنیشنل ویٹ لفٹر گجناوالا کے نوہ بٹ نے کیسے گھر کے ایک کمرے میں ٹریننگ کر کے کومن ویلس گیمز میں جا کر گولڈ بیڈل حاصل کیا نوہ بٹ گھر میں کیسی زدگی گزارتے ہیں اور ان کی خوراق کیا ہے جتنی بھی تیاری آج تک ہم نے کیا ہے یہی وہ جگہ ہے یہی پلیٹ فارم اور یہی ویڈا ہے گھر میں بنانے کے یہ فائدہ ہے کہ کھانا پینا بھی ساتھ کر ستے ہیں ساتھ ٹریننگ بھی کر ستے ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میں ہوں اسمان بٹ ناظرین کومن ویلس گیم ٹو تھاؤزن ٹونٹی ٹو میں چار سو پانچ کلو گرام وزن اٹھا کے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جھیتنے والے گجناوالا کے ویٹ لفٹر نوہ دستگیر بٹ صاحب سے آج آپ کی ملاقات کروانے لگے ہیں اس وقت ہم ان کے ابائی گھر کے باہر موجود ہیں نوہ دستگیر بٹ صاحب کا لائف سٹیل کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں اور وہ ڈائیٹ میں کیا لیتے ہیں ان کی لائف جرنی کیا ہے سٹرگل کیا تھی the strongest man of گجناوالا نوہ بٹ سے آج آپ کی ملاقات کروانے لیٹس کام بیدس نوہ بٹ صاحب بتائیے گا بارہ سال کے تھے آپ کے والد صاحب آپ کو ویٹ لفٹنگ میں لے آئے اس وقت آپ جو فیزیکلی کیسے تھے مینٹلی پریپیر تھے اور کس طرح آپ نے اس میں اپنے آپ کو انٹر کیا جی بلکل بارہ سال کے عمر میں تھے جو ہم دونوں بھائیوں نے جو ہے ویلیفٹنگ سٹارٹ کر دی تھی اور ہمارا تو ایسے کوئی پلان نہیں تھے لیکن فادر کا شاید ہمارے پیدا ہونے کے پہلے سے پلان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بیٹوں سے نوازا تو انشاءاللہ انہیں ویلیفٹنگ میں میں لے کر رہوں گا تو یہ انہی کا خواب تھا اور انہی کا جنون تھا جو ہمیں یہاں تک لے آئے ٹھیک ہے فیزیکلی کیسے تھے اس وقت فیزیکلی کیونکہ ہم بارٹن ہیں تو ذرا ہیلدی تھے شروع سے میں ذرا زیادہ ہیلدی تھا ہنس اللہ تو ذرا اسلیم ہی تھا لیکن میں ذرا شروع سے ہیلدی تھا ٹھیک ہے آپ پہ سمجھتے ہیں آپ کو والدان کا پیار زیادہ ملا یا انہوں نے آپ کو زیادہ کھلایا جس وجہ سے آج آپ اس مقام پہ ہیں فیزیکلی نہیں بلکل پیار تو انہوں نے شروع سے کافی کیا ہے لیکن گیم ٹائم پہ ٹریننگ ٹائم پہ کوئی ایسا پیار نہیں نظر آتا لیکن آف دی فیلد ضرور پیار ہو کرتے ہیں آلموسٹ بارہ سال ہی ہو گئے ہیں کہ آپ ویٹ لیفٹنگ میں ہیں اس دوران سٹارٹ میں کیسے آپ نے اپنے آپ کو اس میں انٹر کیا شروع میں کون سے مقابلے کھیلے پھر آگے بڑھتے بڑھتے آپ کومن ویلتھ گیم تک پہنچیں بلکل میں نے پہلی بار جب نیشنل جیمپین ہوا تھا تو سولہ سال کی عمر میں ہوا تھا دوہزار چودہ میں تو اس کے بعد سے میں نے نیشنل سطح پہ پہلا میڈل لیا تھا اور پھر پہلی بار دوہزار پندرہ میں انٹرنیشنل جو ہے یوت ایشن جیمی جب کا میں نے پہلا ہی میرا انٹرنیشنل کمپوڈیشن اور پہلے بار ہی میں نے پاکستان کے لیے تین گول میڈل جو ہے اسیا میں حاصل کیا تھا ٹھیک ہے جب آپ بانہ سال کے تھے تب آپ کی ویسٹ کیا تھی ہائٹ کتنی تھی اب آپ کی ویسٹ اور ہائٹ کتنی ہوگی ہے دادا نہیں ابھی پہلے تو بچپن میں تو ایتنا ہیلڈی نہیں تھا لیکن ویلیفٹنگ مدارا کیونکہ میری ویڈ کٹیگری کچھ ایسی ہے کہ اس میں زرہ ویڈ جو زیادہ ہونا ضروری کیونکہ بانت زیرہ نائن پلاس جو کٹیگری ہے اس میں جو میرے کمپوڈیٹرز ہیں ان کم اسے بھی زیادہ بیس بیس کلو زیادہ وزن ہے تو اس لیے یہ ویڈ کو کیونکہ اتنا ویڈ جو تین سو چار سے گلو کر اٹھانا ہے تو اپنا باڈی ویڈ بھی اتنا ہوگا تو پھر آپ اتنا جو ہے ویڈ جو ہے لفٹ کر پائیں گے ڈبل ہو گئے ہیں فیزیکلی ہاں جی بلکل اچھا بتائیں کہ آپ کی روٹین کیا ہے آپ روزانہ صبح کتنے بج اٹھتے ہیں صبح کیا کرتے ہیں پھر سارا دن کیسے گزارتے ہیں روٹین ہماری در سے چودہ سال سے ہی کی ہے ہم تکیبن صبح فجر کے ٹائم اٹھ جاتے ہیں والے صاحب اس سے پہلے اٹھ جاتے ہیں تو فجر کی نماز پڑھ کے ساتھ ہی ہم مطلب کیونکہ گھر کے اندر ہی جم ہے جہاں پہ بیٹھے ہیں تو یہاں پہ ہی مطلب ٹریننگ سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر ہمارا ناشتہ وغیرہ ہوتا ہے پھر ریسٹ ہوتا ہے اور پھر جو ہے شام کو دوبارہ ایوننگ سیشن ہوتا ہے اور کبھی کبھی بیج میں تیسرا ٹائم بھی ٹریننگ بیج میں شامل کر دیتے ہیں لیکن وہ ابا جی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کب تیسرا ٹائم کرنا ہے کب نہیں کرنا تو اکسر دن میں کبھی تین ٹائم بھی ہو جاتی ہے کبھی دو ٹائم بھی ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ سب لوگ کھانا کھاتے ہیں جینے کے لیے لیکن آپ جیتے ہیں کھانے کے لیے ایسا ہی ہے جی بالکل نہیں بیاسی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ طاقت بھر گئے میں تو اس میں آپ کو ڈائیٹ جو ہے بڑی ضروری چیز ہے ایک مطلب اگر ٹریننگ آپ کھا رہے ہیں تو اسے ریکاور کرنے کے لیے آپ کو فٹیگ جوتی ہے اس کو آپ کو ریکاور کرنے کے لیے آپ کو کہتے ہیں پروٹین گوشت وغیرہ انڈے وغیرہ اس طرح کی چیزیں کھانی پڑتی ہیں تو بلکل ٹریننگ کے ساتھ جتنی مشاکت آپ کرتے ہیں تو اس حساب سے آپ کو ڈائیٹ بھی لینے پڑتی ہیں کتنے پراتھے صبح کھا لیتے ہیں دوپر کو کتنی روٹیاں کھاتے ہیں ہمارے ہماری ٹریننگ میں پراتھے روٹی چاول یہ نہیں ہوتے ہمارا گوشت وغیرہ ہوتے ہیں دسی انڈے ہوتے ہیں دودھ وغیرہ ہوتے ہیں مچھلی وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ چیز ہم جو زیادہ کھاتے ہیں کیونکہ جو چاول جو روٹی ہے وہ زیادہ فیڈ کر دیتے ہیں تو وہ ایک پلیئر کے لیے مناسب نہیں کہا تک لیتے ہیں تھوڑی سے آدھی روٹی ملے گی ایک روٹی ملے گی واس سے زیادہ آپ کے گھر میں برتن بھی لگوں کے جیسے کہ ابھی ابھی آپ میں پانی پی رہے تھے آمدر پہ لوگ کلاس میں پانی بھیتے ہیں تو آپ کے برتن بھی بڑے بڑے ہوں گے کھانے کے برتن ہمیشہ بڑے ہی ہونے چھوٹے ہی 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 جو آج کل کے لڑکے اور بچے جو چھوٹوٹی پلیٹوں میں کھا رہے ہوتے ہیں ہمیں بڑا جیب لگتا ہے کیونکہ ماشاءاللہ گھرامالہ آپ کو بتا ہے کہ کھانے پینے ہی 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 نہیں جانا جاتا تو بالکل ہمارے گھرامالہ کی تمام جیتنی بھی لوگ ہیں ہن کے برتن بڑے ہوتے ہیں اس پر ایک زیمہ داری ہوتی ہے وہ سارا دن کھانے بناتے رہتے ہیں گھر والے کیا سارا دن آپ کے لئے پکاتے رہتے ہیں دیکھیں یہ کیم بھرک ، اس سے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ نبیر جل کے چلتے ہیں والدہ اور والدہ دونوں کھانا بناتے ہیں اور ہمارا کہتے ہیں صبح کے ٹائم میں اکثر والدہ ہمیں کھانا دیتے ہیں بنا کے اور باقی نائم والدہ اس چیز کو کنٹیو کرتے ہیں آپ نے بتایا کہ اس گیم کے لیے اپنے مینٹین رکھنے کے لیے پراتھے نہیں کھاتے دل تو کرتا ہوگا کبھی ایک بار کہ چھپ چھپا کے گھرونوں سے کھا لیا پراتھے مکھن لگا کے دیسی کی لگا کے کھا لیتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ کھاتے ہیں کیونکہ اگر ایک ٹائم بھی ہم گلت کھانا کھا لیتے ہیں تو کیونکہ ٹریننگ پر وہ اثر انداز کرتی تو اس لئے بلکل بھی باہر کا فاس فرور اور پراتھے وغیرہ کوشش کرتے ہیں کہ نہ کھائیں والد صاحب کوشش کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کھا ہی رہیں کبھی کبھی یہ بتائیں کہ جب آپ نے آغاز کیا تھا اس وقت آپ کی ویسٹ کیا تھی پینٹ شلٹ آپ کی مل جاتے ہوگی آپ بھی مل جاتی ہیں کیا ہاں جی بلکل مل جاتے ہیں ہمارے پاکستان میں یہ ایک غلط فہمی ہے کہ میرا وجود بڑا مہاری ہے یہ بڑی نارمل بیسٹ ہے اگر آپ میرے کامپیٹیٹرز دیکھیں انڈیا کا جو نیوزیلینڈ کے وہ مجھ سے بھی بڑے بڑے ہیں ان کے مجھ سے بیس بیس پتشید بشکلوں سے زیادہ بسن یہ بتائیں کہ آپ کو زیادہ شوک کیا ہے کپڑے پہننے کا خریداری کا شوپنگ کا گھومنے پھرنے کا کس طرح کے شوک ہیں مجھے دراصل شوک وینفٹنگ کا ہی ہے شوپنگ کا بھی نہ کوئی شوک کپڑے پہنے کا شوک ہے ایک سپورٹسمن کا کام نہیں ہے موڈلنگ کی کرنا کپڑے پہنے ہم نارمل کپڑے شوٹس میں اکثر رہتا ہوں وینفٹنگ کے حساب سے شوک بھی جو ہے بڑ سب ترگا آپ نے اپنے گھر میں ٹریننگ سینٹر بنایا یہ کتنا پرانے شروع سے ہی یہی پہ ٹریننگ کرتے ہیں یہ تقریبا ہمیں 9 سال ہو گئے ہیں اسی جگہ پہ ٹریننگ کرتے ہوئے اور جتنہ بھی تیاری ہی نامنے کی یا چاہے وہ جونیور ورلل چیمپننج یا پہ وائشنگ، یا چاہے وہ یہی وہ جگہ ہے یہی پلیٹ فارم، اور یہی ویڑھا ہے جہاں پہ میں ٹریننگ کر کے کامپٹویشنن کھیلتے رہے اگاز میں یہاں پر کیا کیا تھے ایکوپمنٹ جس سے آپ ٹریننگ کرتے تھے یہی کوئکمنٹ ہے وہ جس پہ مطلب شروع سے لے کے اب تک تیاری کی ہے یہ ہم نے اپنے آن پہ مطلب مروال صاحب نے ہمیں خرید کی دیا تھا تو یہ ہم اسی پہ لگاتا ہے دس بارہ سال سے ٹریننگ کرتے آ رہے ہیں گر میں ٹریننگ سینٹر ہونے کا کتنا فیتہ ہے کہ آپ کسی بھی ٹیم آئیں کسی بھی ٹیم شروع کر دیں ہے ہے کوئی اس طرح فائدہ ہے ہاں بہت زیادہ فائدہ ہے کیونکہ رشن جو سائی ہمارے گجناوال میں بنی ہوئی ہے وہ جو سٹیٹینز وگرہ ہے گورنمنٹ جب وہ ان کو آرڈز دے دی کہ بھئی اب وہ ادھر کام ہو رہا ہے تو وہ نے نکال دیا جاتا ہے تو اس لئے کیا کہتے ہیں یہ گھر میں بنانے کے یہ فائدہ ہے کہ آپ کو جب مرضی کھانا پینہ بھی ساتھ کر ستے ہیں ساتھ ٹریننگ بھی کر ستے ہیں اور اگر آپ کہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو آپ کہیں لیٹ ہو جائیں تو آپ اپنے حساب سے ٹریننگ کو مرضی کر سکتے ہیں تو وہاں پہ تو آپ کو نہ کوئی نہ کوئی فسیلٹی سنگی ملے گی کہ آپ وہاں پہ جائیں پھر اب کسی جو سپورٹ فیسر ہو یا کوئی بھی ہو ناکے کہ چابی دے دے میں نے ٹریننگ کرنی تو یہ گھر میں بنانے کے بڑے فائدہ ہے دوسرے کہ گھر سے باہر نکلنا ہمارا لاؤنی ہے کہ ہمیں باہر جائیں اب باہر نکل جائیں ایکسیڈنٹ وغیرہ بائیک گاڑی آگے آج کل تو کوئی حالات ہی نہیں تو اس لئے باہر نکلیں بھی بچ بچہ ہو جاتا ہے کہ جو فضول لڑائیاں یا ایکسیڈنٹ وغیرہ ان سے بہت جاتا ہے تو وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اس چیز سے گھر میں جنبانے سے وہ چیزیں ساری بہت کام ہوئی ٹھیک ہے میں نے سنے آپ گھر میں جب ٹریننگ کرتے ہیں تو میوسک وہ سنتے ہیں کون سے میوسک سنتے ہیں آپ میں دراصل سنتا ہوں صدو موسے والے کو جو اس کے پنجابی جو سونگ وہ بڑے انسپائرنگ ہے مطلب جو ورڈنگ ہے اس کی وہ زبردست ہے دکھی یا اداس ہو یا خوشی ہو خوشی کا موقع ہو اس کے ہم بھی گانے سنتے ہیں اور کون سے سنتے ہیں نہیں دکھی ہونے پر تو میشے اللہ کے پاس جانا پڑتا اللہ کی جھکنا پڑتا لیکن خوشی میں بھی مطلب کہتے ہیں کہ خوشی میں تو آج تک نیشنل انتم ہی سنا ہے جب پاک سنگلی میڈل ہی ہے اتنے سارے میڈلز آپ کے شوکیس میں کچھ باہر ہیں ہر میڈل کو دیکھ کے آپ کو اپنی پرانی جنڈی یاد آتے ہوگی کہ یہ میڈل میں نے تبلیا تھا اس طرح لیا تھا جی بلکل جو میڈل جو دیکھنے ہیں کچھ جو پروڑی لائنپ وہ میری ہے باقی جو میرے سارے والے صاحب کے ہیں یہ انٹرنیشنل اور نیشنل لیبل پہ ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیبل پہ ہوتے ہیں ستارہ باہر نیشنل چیمپیون ہو چکے ہیں اور اسیان میڈلیز بھی ہیں تو یہ باقی میڈل جو ہیں میرے جو میڈل میں باہر ہیں آپ کے چھوٹے بائی بھی یہی پر ٹریننگ کرتے ہیں تو ٹریننگ کے حالے سے کبھی آپس میں نوک جو گئی ہے کہ میں نے پہلے کرنی ہے یا آپ بات میں کرنا یا آپ نے بہت زیادہ کر لیا آپ جاؤ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں کیونکہ آپ جورت ہوتے ہیں تو ہماری دونوں کی تھی جورت نہیں ہوتی کہ ہم ایک دوسرے سے بھی کوئی بات کر جائیں لڑنا تو دور کی بات ہے تو بلکل بھی نہیں ایسا آج تک نوک جو گئی ہے کومن ویلس گیم میں جب آپ گئے ہیں آپ نے 405 کلو گرام بزن اٹھایا تو اس کے بارے میں بتائیں کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ مطلب دکھائیں آپ کے ہاتھ اس طرح کے ہاتھ اور اس طرح کے جسامت ہو تو کوئی بھی اٹھا لے گا تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں پاکستان میں کہیں گجرا مالا کی طرف سارے لوگ کوئی کامن ویلس کا میڈلی آنا چیز تو بلکل بھی ایسا نہیں کہ کوئی چوڑا ہو یا لمبا ہو تو وہ میڈلی ہے اس کے پیشے محنت کر نہیں پڑتی ٹیکنیکس کی ہوتی ہیں ٹیکنیک تو ہوتی ہیں وہ ہر مطلب سالوں کی جو امینت ہوتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے یہ جا کے آپ کو میڈل حاصل ہوتا ہے جس طرح کے ماشاء اللہ کی ہاتھ ہے کوئی آپ سے سلام لے تو آپ اس کو تو گمارت ہو گئے پڑتے ہیں نہیں ایسا بلکل بھی ہمارے والے ساتھ میں تربیت میں نہیں شامل کیا کہ کسی کے ساتھ لڑائی کریں جگڑا کریں بچپن میں بھی کافی جگڑتا تھا کافی شرارتی تھا والے ساتھ میں بھی بڑا روکا ہے تو اس لئے گھر سے باہر بھی نکالا اس لئے باند گئے کہ باہر نہ نکلیں نہ ہی لڑائی اور نہ ہی کس طرح کا معاملات ہو جی بس اب میری ٹریننگ کا ٹائم ہو گیا تو اب انشاءاللہ آپ کو ٹریننگ بھی دکھاتے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آناشتا پھر شور سر شور سر رب میں بھی دکھاتے ایک دو تین چار پانچ چھے سکس بائی سکس پلس یہ رات بٹ سب کتنا وزن اٹھانے لگے ہیں یہ تقریباً دو ساٹھ کلو سکت ہو چکے جو میں لگانے لگوں یہ آپ کا آج کا میکسیمم ویٹ آج کی ٹریننگ میں مدد شدول میں شامل تھا جی پتے گا کہ ابھی تک آپ جتنا ویٹ اٹھا چکے ہم دیکھیں آپ بڑھاتے جا رہے ہیں بڑھاتے جا رہے ہیں جیسی جیسے ویٹ بڑھاتے ہیں آپ کا انرجی لیول بھی لو ہوتا ہے ساتھ ساتھ بلکل کیونکہ تاکت لگتی ہے تو اس کے بعد جو انرجی لیول کافی ڈاؤن جاتا ہے تو اس کے بعد پھر فوراں کھانے بھی جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے آپ پھٹھائیں ہم نو بڑھ سا بتائے گا جب آپ یہاں پر ٹریننگ کرتے ہیں اور ٹریننگ کے دوران آپ اس راڈ اور ان پلیٹوں کو اگدم سے نیچے رکھتے ہیں یا پھینکتے ہیں تو اس کے بعد کبھی اسے پر فرش ٹوٹ گیا ہو یا یہ بینچ جس کے اوپر آپ پھینکتے ہیں یہ ٹوٹ گیا ہو نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے فرش جو ہے اتنا مضبوطی کا بنوایا ہے تقریباً جساں چھاتیوں پر لینڈر دلتا اسی طرح اس کے نیچے جہاں پر آپ کھڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر تقریباً تین بار جو ہے لینڈر دلوایا گیا تو پھر جا کے اس قدر مضبوط ہوئے کہ اس پر تین سو ساڑھے تین سو کلو ویڈ جو آپ پھینک سکتے ہیں انوائرمنٹ کا بتائے گا یہاں پر آپ نے انوائرمنٹ کس طرح سٹ کیا ہوئے کلائمیٹ کنٹرول کے لیے گرمیاں سردیاں بہار خزاں سب موسم آتے ہیں تو یہاں پر کس طرح اجسٹ کیا جاتے ہیں جی بالکل یہ ایک سپورٹسمنٹ کے لیے بڑا ضروری چیز ہے کہ ٹمپریچر جو ہے وہ ایک دم سیٹ ہو اس کی مطلب باڈی کے حساب سے کیونکہ زیادہ سردی بھی جو ہے ٹریننگ نہیں کرنے دیتی اور زیادہ گرمی بھی نہیں کرنے دیتی تو ہم نے اس جیسے کہ آپ نے دیکھا اسی بھی لگا ہوا ہے تو سردیوں میں جو ہے ہیٹنگ سیسٹم کے لیے الیکٹری کے ہیٹر بھی رکھے ہیں اور گیس والے بھی رکھے ہیں اور اسی ساتھ سے ٹمپریچر جو ہے سیٹ کر کے پھٹ ٹریننگ جو ہے ہم کرتے ہیں جی آئے اب کھانے کا ڈائم ہو گئے آئے سر بڑسر اتنا سارا کھانا یہ سارا آپ اکیلے کھائیں گے نا جی نہیں یہ میرلی بھی اور آپ ڈیم کیلی بھی نہیں زیادہ سارا آپ نے کھانا ہے آپ نے کھائیں گے چاول اور مکس سبزی اور کیمے کے ساتھ تو اس میں سے زیادہ آپ کو کیا پسندہ کھانا ہے دراصل یہ جو چامپے ہیں جس میں بنائی گے یہ والا صاحب کی سپیشل ڈیش ہے تو اکسر ہمیں یہی بنا کر کھلاتے ہیں عام دور پہ بھی اور پسندیدار جو ہے گوشت جو ہے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں کھانے میں آپ زیادہ کیا پسند کرتے ہیں یہ چامپے چاول پلاو ہے اور یہ آلو کیمہ ہے کیا آپ زیادہ پسند کرتے ہیں دیکھیں کیا کہتے ہیں جو بے لفٹن کے حصہ آپ سے ڈائیڈ ہے اور گوشت جو زیادہ شوق سے کھاتے ہیں والا صاحب یہ سپیشل جو گوشت جو بناتے ہیں ہمارے لئے یہ وداو مسائلے کوئی اس میں ایسی چیز نہیں دالی گئی یہ سر نیچرل مطلب اس کو ایک سٹیمر میں رکھے جو والا صاحب ہے جو اسے بناتے ہیں یہ تقریبا پوری رات کا ایک پروسیجر ہوتا ہے جو اس کو رکھتے ہیں اور یہ پکتا رہتا ہے پھر اگلے دن ہم اس کو کھاتے ہیں اس میں کوئی مسائلہ نہیں لگا اور صرف اس میں ایک پیاس کا ٹکڑا ہوتا ہے اور ایک آلو کا ہوتا ہے اور ایک ٹوماتر کا ہوتا ہے اور باقی اس کی جو ہے مطن بیف اور چکن ان میں سے کون سا گوشت ہے جو زیادہ آپ شوق سے کھاتے ہیں میں بیف کھاتا ہوں زیادہ شوق سے کھاتے ہیں آپ نے پالا بھی جانور آپ لاتے بھی ہیں ہاں دی ہاں کھانا شروع کریں ٹھنڈا ہو رہا ہے آپ شروع کریں میں بھی کر رہا ہوں